السلام علیکم ورحمت اللہ تراوی کی نماز جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے یعنی جس طریقے سے مردوں کے لیے تراوی کی نماز پڑھنا ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تراوی کی نماز پڑھنا ضروری ہے لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خواتین میری ماں اور بہنیں تراوی کی نماز پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں کیا وہ مسجد جا کر جماعت کے ساتھ ترابی کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا پھر گھر کے اندر ہی جماعت کر کے ترابی کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا پھر اکیلی تنہا گھر کے اندر وہ ترابی کی نماز ادا کریں گے دیکھئے ان تین صورتوں میں سے دو صورتیں مکروہ ہیں یعنی عورت کے لیے مسجد جا کر جماعت سے ترابی کی نماز پڑھنا یا اسی طریقے سے گھر کے اندر جماعت کے ساتھ ترابی کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے علماء اکرام نے منع فرمایا ہے اس عمل سے روکا ہے خواتین کے لیے عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اکیلی تنہا تراوی کی نماز ادا کرے علیکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خواتین کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل اور بہتر ہیں تو خواتین حضرات گھر کے اندر اکیلی تنہا تراوی کی نماز ادا کرنے کا احتمام کریں تو اب آپ گھر کے اندر اکیلی تراوی کی نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ جان لیں دیکھئے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اور نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے آپ دل میں بس سوچ لیں خیال کر لیں کہ میں تراوی کی نماز پڑھ رہی ہوں بس یہ سوچنا ہی آپ کے لیے کافی ہے مزید زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہے تو ہر دو رکعات پر الگ سے تراوی کی نماز کی نیت کریں یا ایک ہی مرتبہ اکٹھے ہی آپ بیسو رکعات کی نیت کر لیں یہ آپ کے اختیار میں ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہر دو رکعات پر الگ سے تراوی کی نماز کی نیت کریں جب آپ نیت سے فارغ ہو جائیں تو پھر عام نماز کی طرح جو عام نماز آپ اکیلے گھر کے اندر پڑھتی ہیں عام نماز کی طرح دو دو رکعات کر کے بیس رکعات آپ تراوی کی نماز ادا کریں گے مثال کے طور پر جیسے آپ فجر کی نماز پڑھتی ہیں ٹھیک اسی طریقے سے تراوی کی نیت سے دو دو رکعات کر کے آپ کو بیس رکعات پڑھنی ہے بس تراوی کی نماز مکمل ہو جائیں گی یعنی نیت آپ تراوی کی کر لیے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں گی اور پھر سنا پڑھیں گی سنا کے بعد الحم شریف پھر کسی صورت کی تلاوت جو بھی صورت آپ کو یاد ہو اس صورت کی آپ تلاوت کریں گے اس کے بعد رکع اور سیدہ کر کے ایک رکعات مکمل کریں گی پھر نیت باندھنے کے بعد صور فاتح اور کسی صورت کی تلاوت کریں گی اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو اس ایک ہی صورت کو دونوں رکعاتوں کے اندر آپ پڑھ سکتی ہے اس کے بعد رکع سجدہ کر کے تشعود میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر دونوں طرف سلام فیر کر آپ اپنی تراوی کی دو رکعات مکمل کر دیں گی اس طریقے سے دو دو کر کے آپ بیس رکعات پڑھیں گی اور دو دو کر کے جب چار رکعات تراوی کی ہوں گی تو آپ بیٹھیں گی اور اسی موقع سے آپ تراوی کی دعا پڑھیں گی و دعا جو مشہور ہے سبحانہ ذل ملک والملکوت آخر تک اگر یہ دعا آپ کو یاد ہیں تو آپ پڑھ لیں اور اگر یاد نہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے ایسا نہیں کہ یہ دعا کسی حدیث میں آپ کو ملیں گی لیکن دعا کے جو الفاظ ہیں یہ کہیں نہ کہیں حدیث کے اندر ہیں مختلف حدیث کے اندر ہیں چند روایتوں کو جمع کر کے فقہا نے ایک دعا بنائی ہے تو آپ کو اگر یہ دعا یاد ہے تو اس دعا کو آپ تراوی کے ہر چار رکعات کے بعد پڑھ سکتی ہیں اور اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں تو تراوی کے ہر چار رکعات کے بعد آپ کچھ دیر بھیٹھیں ذکر کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ یا اسی طریقے سے تیسرا کلمہ پڑھ لیں یا اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں یعنی اللہ کو یاد کر لیں ذکر کر لیں اگر دعا یاد نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی تراوی کی نماز مکمل کر لیں گی بہت آسان ہے نیت کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا اگر دعا یاد نہ ہو تو آپ کیا کریں دعا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں یہ بھی آپ جان چکی اور تراوی کی نماز آپ پڑھیں گی تو کس طریقے سے پڑھیں گی وہ بھی آپ جان چکی اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن و دماغ میں ہے تو آپ کمنٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ موسیقی